مولا دے کام یا بھی کھیڑ مقدران دی سونے لوٹ لیندے پاہ میں موسم کوئی ہوئے تو دوستو یہ ہے آئیشہ جس نے آخر حمد نہیں ہاری اور ذریعہ کو اپنا بنا کے چھوڑا اس کی مانجازی جو ساز تھی تو اس نے جو اس کو چلنج دیا تھا اس نے بہ خوبی اس کو نبھایا اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو برا حال ہے جناب کرن کا اور کرن کا بھی شوہر اچانک سے اس کے سامنے آ جاتا ہے جب اس کے بچوں کی کال آ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اجالہ آنٹی کا بیبی ہوا ہے سب لوگ ادھر گے ہوئے ہیں اور وہاں وہ سارے خوشی خوشی ہیں اور آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا مین وائل اس کا شوہراتہ ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ ان کو ہم نے کوئی دنیا نہیں کیا ہم نے شادی کی ہے تو یہ ایک بجلی بن کے کرن کے اوپر گرے گی اور اس کے بچے بھی اس سے بدزن ہو جائیں گے اور آخر کار اس کا جو حال ہونے والا ہے نہایت ہی برا کیونکہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں بچے گا تو یہ جناب اس کا چیک ہے یہ بھی کیش ہو چکا اور بینک اس کا لڑے خالی ہو چکا اور اس کی جو دوست ہے اب وہ بتا رہی ہے ابرار کو کہ تمہاری تو اس شہر میں کوئی عزت ہے نہیں تو میرے شوہر کو جب تمہاری ان حرکتوں کا پتا چلے گا تو میری کوئی جگہ نہیں بچے گی تو اس کے اوپر ابرار کا کہنا یہ ہے کہ مجھے دو تین ماہ دے دیں یہ سونے کی چڑیا ہے اس سے میں نے کچھ اور بھی چیزیں نکلوانی ہیں مثلا اس کے بچے تو جناب بڑے مزے کی پیسوڑ آنے والی ہے اور یہ ایک سو تیس ٹیزر کے سلسلے میں ہم آپ کو ریویو دے رہے تھے امید ہے آپ کو پس ساندائے ہوکا پس ساندائے ہوکا پس ساندائے ہوکا